السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ وحدہ و الصلاة والسلام و علام اللہ نبی عبادہ احبابِ گرامی بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں خواب کے حوالے سے کہ خواب کی کیا حقیقت ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ خواب کی حقیقت کیا ہوتی ہے احبابِ گرامی خواب کو اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انام ہے تو اس کے اندر کوئی شک نہیں اس کی بھی میں انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب اگر انبیاء علیہ السلام کو آئیں خواب انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس کی تفصیل سورہ یوسف کے اندر بقیدہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد قید میں جو یوسف علیہ السلام کو دو لوگوں نے خواب سنایا تو یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی تو خواب اور اس کی تعبیر یہ ایک حقیقت ہیں اور اگر ہم دیکھیں صالحین متقین اور پرہ پرہیدگاروں کے خواب تو حضرت محمد بن اسماعیل حر رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری کے نام سے معروف ہیں جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے قرآن مجید کے بعد روح زمین کے اوپر وہ کتاب درجہ رکھتی ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ نبینا تھے ایک رویت میں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد نبینا ہوئے تھے خیر وہ نبینا تھے ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ بیٹا نبینا ہے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ اے اللہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میرا بیٹا دیکھنے والا نہیں ہو جاتا تو سجدہ طویل ہوا سجدہ میں اونگ آ گئی تو اونگ کے دوران خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا آپ اپنا سر اٹھائیے اللہ رب العالمین نے آپ کے بیٹے کو بینائی عطا کر دی ہے تو اسی طرح خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح نعمت ہیں کہ ایک بہن نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے کہ خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے دونوں پانوں کٹ چکے اور جو مصنوعی پاؤں لگائے گئے ہیں وہ ان سے چلا نہیں جا رہا بڑی تکلیف اور دکت دشواری کا سامنا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے جسم کے آزا کا کٹ جانا یہ کسی پریشانی کی آمد کسی مصیبت کی آمد کی طرف اشارہ ہے تو اس بہن کو جب تعبیر بتائی گئی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے تو لہذا آپ استغفار کر لیجئے حبابِ گرامی یہ ہوا انعام کہ اگر اللہ رب العالمین نے خواب میں اشارہ کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ترد البلا صدقہ آئی ہوئی آنے والی پریشانی یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو اس کو بہن کو صدقے کی ترغیب دی گئی اور اسی طرح استغفار کی نصیت کی گئی کہ آپ استغفار کریں اور صدقہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت پریشانی دور کر دے گا جسم کے آزا کا کٹ جانا مصیبتوں کے آنے کی علامت ہے اور خواب سے بھی ہوتے ہیں تو خوابوں کی تعبیر ایک حقیقت ہے اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں